Hello guys! As-salamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another vlog. تو بھی در کے سبائی حیرت سنگی ڈرمزو اتاب کے لئے ، بہت ٹائم سے کے لئے کوئی vlog پیشت نہیں کیا تو کیونکہ گھر میں کچھ کام چل رہا تھا کنسٹوڈیو بنا رہا ہوں ایک لادہ اس کا کام کرنے کے لئے ایریا بنا رہا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی تو ہم ملتے ہیں اس vlog میں تو باتاتے ہیں کہ آج کے سسٹم سا ایک سینس کیسے ہیں تو ابھی سسٹم کچھ ایسے ہیں کہ وہ ٹائم سے کوئی سین نہیں بنا کہیں باہر نکلنے کا تو اور اس کا سین بناو آتا کار گاڑیوں پر جانے کا قدر گاڑ سے آگے تھوڑا سا کھنڈورا جیت اسے سویک لیک کہتے ہیں تو ہاں جانے کا سین تھا لیکن گاڑیوں کا کچھ نہیں ہو سکا تو آج ہم ٹور کریں گے بائک پر تو ابھی میں ریڈی ہوتا ہوں ملتے ہیں ایک دو تین دوست آنے والے بائک ریڈی کرتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں اندھر ٹور اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں راستے کے سسٹمز کیسے ہیں سسٹم کچھ ایسے ہیں اندھر رکنا پڑا ہے اسمان باٹس آپ کو ایتر پڑی نے کارٹ لیا ہے تو یہ یہاں سے آپ آگے چکوال کے پاس ایک پی ایسو ہے وہاں سے ایک کلومیٹر کا راستہ اندر آتا ہے چھیک ہے ایک کلومیٹر کے راستے پہ اندھر آنے سے ہم کلل کلل گار روڈ پر ہے ابھی یہ جو روڈ جاری ہے نا یہ کلل گار کی طرف جاتی ہے مطلب آپ چکوال میں اندھر ہوگے پہلا پی ایسو پہن پاتا ہے اس کے ساتھ سے راستہ آتا ہے تو وہاں سے آپ آنے کے بعد آپ ایک کلومیٹر کے راستے پہ چلنے کے بعد مان روڈ پر آنے سے ہی بھی مان روڈ یہی ہے آپ کو آپ کو کلل گار لے کے جائے گی آگے کسی اندھر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے لے 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 موسیقی ایک دور دور بتا ہوں یہاں سے چکوال جانے سٹیٹ فوروڈ شکوال سے جیسے انٹر ہو گئے پہلا پیس ہوتا ہے وہاں سے آپ انٹر ہو گئے 10 سے 15 کلومیٹر کا راستہ اپتے کرنے کے بعد ایک چوک پیا ہو گئے وہ چوک آپ کو ایک منز ہے مین بزار کی طرف شکوال مین بزار مطلب بچی بزار کی طرف لے جائے گی جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ سیدھی آپ کو بھون کی طرف لے جائے گی بھون ایک علاقہ ہے مطلب اس سائیڈ کا وہاں سے آپ تقریبا 20 سے 25 کلومیٹر اور چلو گے تو آگے سویک لیگ سے تقریبا 30 کلومیٹر کے بیچے آپ ایک علاقہ ہے مطلب یہ سائیڈ کھنڈاوہ کی طرف جاتی ہے اور یہ آگے آپ تیہ کرو گے راستہ یہ سیدھا کہ وہ شاپ سے موٹر وے ایر فلائی سے کراس ہو گیا جاتا ہے تو ہم وہاں چوک پر رکھیں پوچھنا گوارا نہیں کیا کیونکہ ہم لوکیشن پر جا رہے تھے ہم سویک لیگ کے بلکل قریب کے اگر وہاں پر ناکا دیکھا اور ہم وہاں سے باگ گئے ہم سویک لیگ پر رکھا پتا کیا اور نے کہا بہت اشرا کیا ہم سویک لیگ پر رکھا گئے آپ کو لے جاتے تھانے میں بیس وہی مطلب آپ کا ٹائم بیس کرتے ہیں وہاں پر بھائی نے کہا کہ آپ کافی دور سے آئے ہو واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں بہت سوئر سے لیک ہے لیک نہ ہوئی تو آپ سوئی پول میں آسکتے ہیں ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے وہاں پر گئے وہاں پر گئے سوئی پول تو بند تھا لیکن جو لیک تھی وہاں کا پانی بہت زیادہ تیز تھا وہاں نہ آنے سکتے تھے اس کی تھا مطلب مایوس ہو کہ ہم نکلے وہاں سے پارکنگ میں ہمیں ایک بندہ ملا اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے کہا کہ یہاں تک آگئے آگے بھی چھلے جو تیس کلومیٹر کا راستہ ہم نے تائی کیا تو ہم یہ نیلا وان میں پلچے نیلا وان میں پلچے گاڑیاں بھی جاتی تھی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے وہ اسے سے رویہ لے رہے تھے یہاں سے لیکن آپ کو آدھا کلومیٹر کا لے گئے جاتے ہیں کہ آپ کو راستہ نہیں بتا وہ آم تو سمجھتا ہے بندہ کے نیچے لے گئے جائیں گے وہاں شوک پہ اتارتے ہیں یہ راستہ آگے جاتا ہے پول پہ پول پہ یہ تھا کہ آپ کو دور سو تین سو پر آپ کو لیتے ہیں وہاں نہ سکتے تھے لیکن ہمارا فائدہ نہیں تھا ہم آئے تھے نہر کے لیے واتر فال کے لیے تو وہاں سے ہم نے اچھیک طرف موگ ہوئے آدھا گھنٹہ لگتے ہیں لیچے جاتے ہیں وہاں سی پہ سلوپ ہے تو گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ لگ جاتا ہے وہاں پہ گئے اور قسم سے پیسے پورے ہو گئے ہمارے دوسرا مایوس تھے کہ ہم نے واپس دانا پڑا گیا لیکن بہت ہوش ہوئے بہت اچھا سنس تھا چیک کریں لوکیشن بہت اچھا لگی رہا بہت اچھا لگی رہا ہے ہم کی طرح جا رہے ہیں نیلا وان کی طرف یہ چیک کریں نیچے ہم پارکنگ کے لیے گاڑی کھڑی کر گیا ہیں بائک تھا سوری بائک کا سفر تا تو ابھی تقریباً ایک گھنٹے کا سفر ہے نیلا وان تو نیچے جا کے آپ کو ان کے سینز بتاتے ہیں ابھی کے لیے سسٹم بتاتے ہیں سسٹم کچھ ایسے ہیں سسٹم کچھ ایسے ہیں پانی کافی ٹھڑڑا ہے وہ پر واٹر فال ہے یہ تقریباً پانچ فٹ ڈونگ ہے جو پر والا وہ کافی زیادہ ہے پانی کافی زیادہ 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 موسیقی 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 موسیقی